بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں جی شاہی ہنڈی مسالہ بہت ہی امیزنگ ریسپی ہے اور بہت ہی سمپل ریسپی ہے کچھ انگریڈینٹ اس کے اندر لگتے ہیں اور کیا کمال کی ریسپی یہ بنتی ہے آپ بزار سے جو ملائی ہنڈی ملائی بوٹی وغیرہ کھاتے ہیں اس سے ہزار گناہ بہتر بنتی ہے یہ ریسپی اچھی لگے چینل سبسکرائب کریں تو چلیں جی مزیدار سی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے کیا کیا ہے میں نے کے ون کے جی بونلیس چکن لیا اس کو اچھے سے واش کر کے اور اس کو سٹریپس میں کٹ کر لیا ٹھیک ہے سٹریپس میں اس طریقے سے کٹ کر لیں اب بڑے سائز کی ہنڈی نہیں تھی میرے پاس تو میں نے اس کو کڑائی کے اندر بنایا اور پھر ہنڈی میں شفٹ کر دیا ہاف کپ آئلی ہے اور پچاس گرام بٹر لیا ہلکے سے یہ گرم ہو جائیں گے اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں جی لسن ایک ٹیبل سپون بھر کے لسن کا ڈالیں گے اٹھاوہ ڈال دیں یا کراش کیاوہ ڈال دیں اچھے سے اس کو مکس کریں گے کہ لسن کی پیاری سی خوشبو آنا شروع ہو جائے جب لسن کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو چکن ڈال دیتے ہیں چکن ڈال کے اس کو اتنا پکانا ہے کہ چکن پنک سے وائٹ ہو جائے یہ پانچ ٹمارٹر ہیں میرے پاس بڑے سائز کے اس کو میں نے ان کو سینٹر سے کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ کٹ کر کے تو چکن کے اندر ڈال کے پانچ منٹ ہم ان کو کور کر کے پکائیں گے تاکہ ان کا جو چھلکی ہے ٹمارٹروں کا وہ سوفٹ سا ہو جائے چھلکوں کو ریموف کر دیں گے ٹھیک ہے جی اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کے ٹمارٹر ہیں تو آپ ساتھ سے آٹھ لے سکتے ہیں میں نے بڑے سائز کے تھے تو پانچ لیے ہیں اس طریقے سے سارے چھلکیں ہم ریموف کر دیں گے اور ٹمارٹروں کو چمچے کی مدد سے میش کر لیں گے آپ سے میش نہیں ہوں گے تو آپ ٹمارٹر لگ سے پلیٹ میں نکال کے میش کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون ہے نمک لال میرچ کا پاودر ایک ٹی سپون ہلدی پاودر ہاف ٹی سپون کشمیری لال میرچے ایک ٹی سپون کٹاوہ دھنیا ایک ٹی سپون کٹاوہ زیرہ ایک ٹی سپون دہی ہے چار ٹی سپون یا ون فورت کپ اچھے سے اس کو مکس کریں اچھے سے اب ہم نے اس کو بھوننے بھونتے ہوئی ہمارا چکن گل جائے گا ساتھ ہی اس کے اندر ڈالیں گے جی تین ٹی سپون بھر کے کاجو کا پاودر ٹھیک ہے کاجو نہیں ہے آپ تو آپ بادام ڈال سکتے ہیں بادام کا پاودر ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اب ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر کریم آدھا کپ کریم کا جائے گا اس کے اندر خوب اچھے سے بھون لیں گے کہ تیل ہمارے دکھنا شروع ہو جائے زبرتس ہی ہماری ہنڈی ریڈی ہے اس کو اب ہنڈی کے اندر شفٹ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی بڑی پیاری سی ہنڈیاں مل جاتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت ماشاءاللہ سے لگ رہے یہ اوپر سے گارنش کرتے ہیں چیز کے ساتھ چیز کے سلائس کے ساتھ یا پھر آپ شرائڈڈ چیز بھی ڈال سکتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت سی اور پیاری سی اور مسے دار سی ہماری شاہی ہنڈی مسالہ ریڈی ہو گیا اس کو انجوائے کریے روٹی کے ساتھ یا کلچے کے ساتھ بہت اچھی لگے گی رہ سے بھی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ